پی ڈی پی جمہو ڈسٹرک یونٹ نے آج بھی پروپرٹی ٹیکس کے خلاف اپنی دستخطی مہم چلائی پی ڈی پی نے حال ہی میں جاری کردہ پروپرٹی ٹیکس نوٹفیکشن کے خلاف احتجاج کیا پی ڈی پی لیڈروں نے گاندھینگر کے گول مارکٹ علاقے میں پروپرٹی ٹیکس پر عوامی بیداری پروگرام منقض کیا اس موقع پر پی ڈی پی لیڈروں نے کہا کہ نئے پروپرٹی ٹیکس نظام سے غریب لوگ بری طرح متاثر ہوں گے انہوں نے حکومت سے پروپرٹی ٹیکس کے احکام کو واپس لینے کی مانگی ہے جمہو کشمیر میں پروپرٹی ٹیکس فرسٹ اپریل سے لگا جا رہا ہے لیکن اس کے خلاف بہت سارے لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں اور پی ڈی پی کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایک سگنیکچر کمپین شروع کیا ہے کچھ دن پہلے سے یہ کمپین شروع ہوا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو جمہو دیسٹرک جو پی ڈی پی کا یونٹ ہے ان کی طرف سے گول مارکٹ میں یہ سگنیکچر کمپین چلا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد علیان صاحب آپ نے آج سگنیکچر کمپین میں جو پروپرٹی ٹیکس کے خلاف آپ نے سگنیکچر کیا ہے کیوں لگتا آپ کو کہ پروپرٹی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے ہمارے مطلب پروپرٹی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اس پر بات کریں گے جو پی ڈی پی کے ڈیسٹرک پریزینٹ ہے اور باقی لیڈران ہے آپ کا نام میرا نام رجندر ٹینکو ہے آپ پی ڈی پی سے ہیں آپ نے سگنیکچر کمپین لگایا ہے کیوں شروع کیا ہے ہم نے سگنیکچر کمپیننگ یہ لوگوں کی وجہ سے لگایا ہے لوگوں کا من نہیں ہے کہ پروپرٹی ٹیکس دیں لوگ جو ہیں ہماری سٹیٹ کے غریب ہیں بے رجگار موجبان بچے ہیں دکانداروں کے کام بھی نہیں ہیں کوئی بزنس نہیں ہے جیرو ہے اس وجہ سے یہ لوگ اس کے پروپرٹی ٹیکس کے کامل نہیں ہیں یہ کہاں سے دیں گے آرڈی اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں روز مسپلٹی جو ہے مہینے بار کا ہر ایک گھر سے سو روپیہ لے جاتی ہے مہینے کا بارہ سو روپیہ وہ ٹیکس ہو گیا تو کتنے ٹیکس بھریں گے یہ سگنیچر کیمپین کب تک یہ چلتا رہے گا یہ کنٹینیو چلے گا تھوڑے دن جب تک ہمیں یہ لگتا ہے اوپر سے اشارہ نہیں ملے گا کہ آجی صاحب جو ہیں اس پر تھوڑا نرم ہوئے ہیں تب تک یہ کنٹینیو چلتا رہے گا گاب دے گے بیچ میں لیکن جو چلتا ہی رہے ہیں کیسا رہشمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ نے آپ سگنیچر کر رہے ہیں مرجی سے کر رہے ہیں کوئی جہاں جہاں ہم جب کہتے تھے ہماری میڈم میرے جب بھولتے تھے کہ تین سو ستر پینتی سے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کشمیر کی پارٹی ہے لیکن آج آپ نے آپ نے بھی دیکھ لیا اور جہاں کے لوگ جو برجٹ کے حصہ لے رہے ہیں پی ڈی پی کے نام پہ کہ لوگ جو تین سو ستر پینتی سے چوری سے ہم سے لٹا گیا تھا اس کے خلاف ہیں لوگ جانے تب لوگ اس کے قابل نہیں ہیں پرپٹی ٹیکس دینے کے لیے پہلے تو ہمیں کرونا کی مار پڑی ہوئی ہے بیاروں میں کام نہیں ہے لوگوں کے پاس انپلائیمنٹ اتنی ہے بچے گھر میں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی انڈسٹری والوں نے بچوں کو باہر نکال دیا اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں کمپیر کرتے ہیں لوگانے سے چندی گھڑ سے دن لی کتنا بڑا خواب ہے لوگانے میں انڈسٹری کتنی ہے ہمارے جمعوں میں کیا ہے کیابرامن آشو کے ساتھ میں سمیر بات نیوز ایٹین جمعوں جمعوں کشمیر بیش رحمدات میں نمائع کمی دیکھنے میں آئے